ناظرین آئے یہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے سواگت ہے میں آپ کا مہذبان اجاز احمد خان آپ کے لیے لائے ہوں کچھ اہم اور تازہ ترین خبریں ناظرین بروز اتوار شہر جامنر میں ذکرہ انگلیش میڈیم اسکول کے گراؤن پر سیرت ساویات اس عنوان کے تحت خواتین کے استعمال کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام کا آگاز موترمہ واجدہ توسم صاحبہ کے درس قرآن سے ہوا بعد میں موترمہ وسیمہ مص مقامی ناظمہ موترمہ رضیہ پتھان صاحبہ پچورہ سے آئی ہوئی خصوصی مقرر موترمہ رابیہ صاحبہ اور جی آئیو کی طالبات موترمہ ثانیہ اور موترمہ زہرہ نے بھی اس میں حصہ لیا آخر میں اختتامی خطاب میں موترمہ اسمہ رفض صاحبہ نے خطاب کیا اور رسم شکریہ کے فرائض انجام بیئے موترمہ ترنم جہاں نے اس پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور اس پروگرام کو باگور سمات فرمایا اور اس پروگرام پر خوشی کا اظہار کیا جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانا ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانا ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانا ہے وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں خبردار رہو اللہ کے پارٹی کے لوگ ہی فلا پانے والے ہیں سچ فرمایا اللہ بزرگو برطر نے میرے رائح کی بہت ہی حدر عزیز ماں و بہنوں رائح خدا سے محبت کرنے والی میری شاہین سپرساتیوں اللہ ہم تمام کا یہاں آنا قبول کریں اللہ کی محبت میں گرمی کو ورداشت کرنا اللہ کے خاطر ایک جگہ جمع ہونا یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوص ہوگا ہم سے راضی ہوگا یہی ہماری دعا ہے عزیز پیارے پہلو ہم سب سے پہلے جس چیز کے لئے یہاں پر جمع ہوئی ہے ہم یہ جان لیں کہ یہ کام وہ کام ہے یہ دین کا کام کہ جس میں ہم مردوں کے برابر شریک اکار ہیں ہم نے اس پہ انسانیت ہے ہم اور ہماری مہترمہ واجیدہ میں سائدہ سے گزارش کرتے ہوگی اور تعلقات کو ہی نماز سے نماز آپ کے سامنے جو سیکنڈ پر آئیشاک مستفا کٹھان اللہ ہو اکبر کہیے بچگوئے سے بچگوئے سے اللہ ہو اکبر کہیے سب ملکے اللہ ہو اکبر آپ میں تقریری مقابلے کے اندر فرس سیکنڈ تھرٹ نشرا عمجد خان مونیرہ رحمت اور سادہ پنجم کا سٹیج پر بلاتی ہوں پرش کرتی ہوں کہ ان طلبہ فرس پر ہے نشرا عمجد خان سیکنڈ منیرہ رحمت اور تھارٹ پر ہے سادہ پنجم اب میں ہینڈ میٹ کانپیٹیشن کے اندر انمتا شیخ لبی فائزہ انجم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو جس طرح کہ ہم نے سیرت صحابیات مہم منایا اور آج اس کا کنونشن دے تھا الحمدللہ آج کا اشتماع بڑا کامیاب رہا ہزاروں میں تعداد رہی خواتین کی ہمارے مہمانان جو ہے نا تشریف فرما ہے یہاں پر تو اس مہم کا منانے کا مقصد جو ہے ہم اپنے مہمانان سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے اسما باجی صحابہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے جو ہفتے سیرت صحابیات جمہم منائی بہنوان وہی ہے راہ تیرے عظم شوق کی منزل اس کے اوپر آپ مختصر سے روشنی ڈالیے کہ یہی عنوان کیوں چنا گیا یہ عنوان جو اس لئے چنا گیا کہ آج کے جو معاشرہ ہے سماج میں بڑھتی ہوئی جو برائیاں ہیں اور سلکتے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو ہم صحابیات کی سیرت کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں بہنوں کے ذریعے بات لانا چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اپنے ایمان کو منور کرنا ہے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کو اپنے خاندان کی سماج کی معاشرے کی تبدیلی کرنا ہے اس لئے ہم چاہتے کہ آج کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پھر سے ہماری تاریخ کو ہماری سیرت کو اجاگر کریں اور ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ پھر سے اپنے مقصد کو اپنے نجبلین کو جان سکیں تو ہم ایمان کو پختہ کرنے کے لئے اور آخرت کے مقصد کو ان پر واضح کرنے کے لئے یہ مہم کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے عوام تک اور پوری عوام الناس تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے سماج میں صدھار آ سکتا ہے پھلا بیبود آ سکتی ہے اور اسی کے ذریعے ہم کو کامیابی مل سکتی ہے ورنہ اس کے علاوہ ہم دنیا اور مغربیت کی طرف جتنا جائیں گے اتنا ہی ہم اندھیروں کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہم پستی کی طرف جائیں گے اس لئے ہم یہ مہم بنا رہے ہیں تاریخ قواہ ہے کہ جب جب بھی دنیا میں انخلاب آیا تو اس کی زامین ایک عورت رہی تو عورت کس خدر بدلاؤل آ سکتی ہے اس بارے میں آپ کی خیالات جی ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ عورت نصف انسانیت ہے اور ہر کامیابی کے پیچھے ہر کامیابی مرد کے پیچھے ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہم جب تک عورت میں انخلاب نہیں آئے گا تب تک ہم سماج میں انخلاب بھرپا نہیں کر سکتے اس کے لئے خواتین کا بیدار ہونا اپنے مقصد اور اپنے نصف لین کے تحت اپنا نصف لین اور مقصد یاد دلاتے رہنا اور اس کے لئے تیار کرنا یہ ضروری ہے جس طرح ہم نے مہم ہفتے صیرت صحابیات منایا آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا تو آپ جی آئیو گرلز ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوا کیا اس طرح کی مہمات اور منانا چاہیے کیا تبدیلیں آئی مختصر بتائیے ہفتے صیرت صحابیات جو ہم لوگوں نے منائے تو اس کو منانے پر ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے کے جو صیرت صحابیات کے متعلق جس طریقے کے پروگرام سے ہے تو یہ ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ آج کل ہم کی جو حواتین ہے لڑکیاں ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس لحاظ سے اس طریقے کی مہمات ہم کو منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سیکنڈ پر فائزہ انجم اور تھرڈ پر تینی اب میں ڈرائنگ کے مقابلے کے اندر سیکنڈ تھرڈ سید آئیشہ مصطفیٰ پتھان اور سعادی ابھی وسیم خان کو اسٹیج پر بلا دیں دراصل بائیس نیمبر سے لے کر سید آئیشہ اللہ تقریبا پانچ ڈیسمبر تک سیرت صحابی سیکنڈ پر فائزہ سید آئیشہ اب میں ڈوڑ کے مقابلے کے اندر پر سیکنڈ تھرڈ افیرہ مسود احمد سیکنڈ تھرڈ ہویا اللہ حافظ ناظرین اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا چینل آئے یہ نیوز خدا حافظ